موسیقی ہالو فرنڈز دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے ماروتی سوزوکی کار کے اندر کمپنی سے لگ کر آنے والے سوزوکی سمارٹ پلی سٹوڈیو انفرٹینمنٹ سسٹم کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں دوستو اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہم ایک بار گاڑی کے اگنیشن کو آن کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایڈ پریزنٹ یہ کونسا ورزن ہے اور اس کے بعد اپ ڈیٹ کر کے ہم اس کا آپ کو اگلا ورزن دکھائیں گے جنرلی اگر آپ اس انفرٹینمنٹ کی سسٹم کی سیٹنگ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اپ ڈیٹ کی کوئی بھی اپ ڈیٹ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے تو چلیے دوستو ایک بار میں اس سسٹم کو آن کرا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے سوفٹویر کا کونسا ورزن ہے اور ہم اپ ڈیٹ کر کے اسے کونسے ورزن میں لے جائیں گے چلیے ایک بار سے میں بٹن کو پریس کرتا ہوں تاکہ یہ انفرٹینمنٹ سسٹم جو ہے وہ آن ہو جائے اگر ہم سیٹنگ میں چلتے ہیں اس کی تو سیٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سسٹم انفرمیشن کے اوپر اگر ہم جائیں تو سوفٹویر ورزن اوپن لائسنس اس کے علاوہ آپ کسی طرح سے اسے اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سوفٹویر ورزن جو ہے وہ ہے انیسو بیس دشاملو ایک ون تھاؤزن نائن ہنڈڈ ٹوائنٹی پوائنٹ ون چلی دوستو اب میں آپ کو پتاتا ہوں کیس طرح سے ہم اسے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ہمیں اسے فیکٹری موڈ پہ لانا ہوگا جس کے لئے ہم یہ وولیوم بٹن اور دوسرا جو سیٹنگ بٹن ہے ان دونوں ہی بٹنز کو ہمیں سائیملٹینیسلی پریس کرنا ہے کچھ دیر کے لئے اس طرح سے ڈیلر موڈ پہ جانے کے بعد یہ اپنے ڈیفرنٹ جو آپشنز ہے اس کو یہاں پہ دکھاتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سوفٹوئر ورزن یہاں پہ گریڈ آؤٹ ہے دیکھئے میں تھوڑا نزدیک سے دکھا دیتا ہوں باقی آپ کو تھوڑے بولڈ دکھائی دیں گے جبکہ یہ جو ہے یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے اسے ایک گریڈ آؤٹ ہے یہ کس طرح سے جو ایکٹیو ہوگا اپ ڈیشن کے لئے اس کے لئے آپ کو پہلے یو ایس بی ڈرائیو جو ہے کسی بھی طرح کی یو ایس بی ڈرائیو جس کے اندر آپ کو فارمیٹ کرنا ہے اور اس کے اندر جو اپ ڈیٹ کی فائل ہے جسے میں لنک میں دے دوں گا ساتھ میں ڈسکرپشن کے اندر آپ کو وہ مل جائے گی تو اس یو ایس بی ڈرائیو کو جب آپ کنیکٹ کر دیں گے یو ایس بی جو ڈرائیو یہاں پہ آپ کو ملتی ہے یو ایس بی کی اپشن جب یہاں پہ آپ اسے لگا دیں گے تو اس کے بعد یہ آپ کو خود و خود یہاں پہ یہ وائٹ ہو جائے گا اور اس کو پریس کرنے کی اپشن آپ کے پاس مل جائے گی دھیان رکھنے کی بات کیا ہے کہ جب آپ کو یہ پین ڈرائیو یہاں پہ کنیکٹ کرنی ہے تب آپ کی گاڑی آف کنڈیشن میں ہونی چاہیے means یہ سسٹم آن نہیں ہونا چاہیے پین ڈرائیو کو لگانے کے بعد آپ کو اس سسٹم کو آن کرنا ہے جس سے یہ ایزیلی اس پین ڈرائیو کو ریڈ کر لیں چلی دوستو ابھی میں ایک بار اسے آف کرتا ہوں پھر پین ڈرائیو لگانے کے بعد اسے آن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں دوستو یہ جو پین ڈرائیو ہے اسے میں نے کنیکٹ کر دیا ہے اور ابھی میں پھر سے جو ڈیلر موڈ ہے اس کو ایکٹیو کروں گا دیکھیں یہ ڈیلر موڈ ایکٹیو ہو گیا ہے ابھی تک یہ گریڈ آؤٹ ہے مطلب کہ جو یو ایس بی ڈرائیو میں نے لگائی ہے اسے اس نے ابھی تک ریڈ نہیں کیا ہے ہم تھوڑا دیر انتظار کریں گے جیسے ہی یہ گریڈ آؤٹ ورزن جو ہے وہ وائٹ ہو جائے گا اور یہ پریس کرنے لائک ہو جائے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی جتنی بھی اوپشنز ہیں انہیں میں پریس کر سکتا ہوں لیکن جو سوفویر ورزن ہے یہ ابھی پریس نہیں ہو پا رہا ہے تھوڑا سا انتظار کریں گے جیسے یہ ایکٹیو ہوگا ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں گے دیکھیں دوستو اب یہ گریڈ سے وائٹ ہو چکا ہے اور اس نے پریس لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کرنٹ ورزن کرنٹ ورزن is 1920.1 اور ابھی یہ جو ہے اس کی اپڈیٹ آویلیبل ہے تو اسے میں اپڈیٹ کروں گا اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے موسیقی 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 دوستو اب یہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اب ہم لوگ چیک کریں گے پہلے 19.1 جو اس کا سافٹویر ورزن تھا ایم ڈی زیرو ایٹ ٹوانٹی ہو گیا ہے دیکھیں اس کو اپ ڈیٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا اس کو اپ ڈیٹ کرنے سے ایک جو وولیوم کو سمٹائمز بلو ٹوٹھ پہ ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بلک نیس آتی ہے وہ سالو ہو جائے گی اور دوسرا کئی بار ہم اس کو انڈرویڈ آٹو پہ کنیکٹ کرتے ہیں اور یہ بار بار انڈرویڈ آٹو کو ریجیکٹ کر دیتا ہے میں انڈرویڈ آٹو کنیکٹ نہیں ہو پاتا ہے تو اس کا سلیوشن آپ کو اس سے مل جائے گا اور تھوڑی سی اس سسٹم کے اندر اور زیادہ سٹیبلیٹی آ جاتی ہے اس اپ ڈیٹ کے بعد جو کچھ بگز پچھلے والے اپ ڈیٹ میں تھے وہ سارے اب اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں یہ کوئی نیا اپ ڈیٹ نہیں ہے کافی پرانا اپ ڈیٹ ہے میرا پہلے بہت اچھا سسٹم چلا تھا اس لیے میں اسے اپ ڈیٹ نہیں کرتا تھا لیکن پچھلے کچھ دنوں سے مجھے انڈرویڈ آٹو کنیکٹ کرنے میں تھوڑی بہت دککت آ رہی تھی اس لیے مجھے لگا کہ آپ اسے اپ ڈیٹ کر دینا چاہیے تو دوستو جو یہ اپ ڈیٹ کی فائل ہے وہ آپ کو ڈیسکرپشن کے اندر مل جائے گی آپ اسے ایک خالی فارمیٹڈ پین ڈرائیو جسے آپ کو فیٹ ایف ایٹی تھٹی ٹو ورزن میں فارمیٹ کرنا ہے اس کے اندر اس کو انجپ کر کے فائل کو ڈالنا ہے اور ڈائریکٹلی اپنی انفرٹینمنٹ سسٹم کے جو یو ایس بی پورٹ ہے وہاں پہ پلگ کرنے کے بعد سسٹم کو آن کرنا ہے ڈیلر موڈ پہ جانا ہے اور سوفٹ ورزن پہ جا کے اسے اپ ڈیٹ کرنا ہے خود سب کچھ اپ ڈیٹ ہو جائے گا مینز آپ کو اس کے بعد کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا دبالیں تاکہ آنے والے اس طرح کے کچھ لیٹسٹ ویڈیوز کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اس سے پہلے بھی میں انفرٹینمنٹ سسٹم سے ریلیٹڈ انڈرویڈ اوٹو کے اوپر ڈیفرنٹ ویڈیوز جو ہے وہ یوٹیب چینل پہ اپ ڈیٹ اپ لوڈ کر چکا ہوں آپ چینل ویڈیوز کر کے ان ویڈیوز کو وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسیسریز کے ویڈیو یا کچھ انیہ کار ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے ایک بار چینل کو ویڈیوز جرور کریں جانے سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے باد